ظاہر ہے کہ بہت سارے اداروں کی بات ہوتی ہے لیکن بھائی صاحب ابھی منی بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہا جاتا ہے کہ منی بجٹ ہر روز آتا ہے جی مگر ایک اور آپشن آپ کے پاس ہے کہ اگر آتا ہے اس طرح کانون اور اس کے اوپر آپ اس کو مسترد کرا سکتے ہیں تو حکومت تو منی بجٹ پر خود بخود جا سکتی ہے گھر جا سکتی ہے جی کوشش کر لیتے ہیں یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہی سے نظر آ جائے کہ بے ساکھی ہیں یا نہیں یہ آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوشش کرنی چاہیے جی کوشش ہوگی اپنے ممران لائے گی لیکن کیا حکومت کے ممران بھی دعاو میں وہاں پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ وقت بتائے گا دیکھیں حکومت کے ابھی آپ نے کچھ دن پہلے نورالم خان صاحب کو سنا ہوگا اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ بیس بائیس لوگ ہیں جو کہ لائک مائنڈڈ ہیں نورالم خان صاحب نے اور انہی بیس بائیس لوگوں نے جوائنٹ شٹنگ میں ووٹ دیا تھا اس سے پہلے وہ نہیں دے رہے تھے ہفتہ پہلے ہفتے بعد دے دیا اب نراض ہیں اب ووٹ آئے گا تو پتہ چلے گا اس لیے کہ اپوزیشن نے بھی کوئی ایس اچھ ان سے رابطہ نہیں کیا تھا نہیں اپوزیشن ہر ایک سے رابطہ کرتی ہے نہیں کہہ رہا رہا کہ بساکیاں ہٹیں گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے لیکن خاجہ آصف نے ہمارے پروگرام پہ کہا کہ اگر کچھ لوگ ٹکیٹس مانگتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہیں تو دے دینی چاہیے ٹکیٹس آپ کا کیا کہنا ہے اس کے جو جہاں پر ہمارے ہلکے بہت سے ہلکے ہیں جہاں پر امیدوار ہیں نہیں ہیں تو وہاں پر یقینا ہم جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے گلتی ہوئی ہے ایک حکومت کے ساتھ گئے تھے یہ اس کا حصہ ہیں اور حکومت ناکام ہے اس نے ملک کے مسائل کا حل نہیں جھوڑا بلکہ ملک کو تکلیف دی ہے اور وہ یہ کوئی سودا نہیں ہے اگر وہ ہم ان کو دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں کوئی لانش نہیں دے رہے لیکن وہ آج اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یقینا پارٹی ان کی بات دیکھے تو کیا پی ایم ایل این کے ساتھ لوگ رابطے میں ہیں